اسلام علیکم ناظرین ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں میری یوٹیوب فیملی امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے چلے جی آجیں آج مزیددار آپ کو میں بنانے جا رہی ہوں سکھانے جا رہی ہوں چکن اور گوبی یہ آلو جو نظر آرہی ہے میں نے آلو بھی تھوڑے سے ڈالے تھے چکن اور گوبی کی ریسپی ہے تو بہت مزیددار بنتی ہے یہ دیکھیں جی یہ گانش کر رہی ہوں میں اور مرچوں سے لال والی مرچوں سے گھری مرچوں سے اور دھنیے سے اور آپ چاہیں تو اس پر ادرگ بھی جولین کٹنگ میں کٹ کر کے ڈال سکتے ہیں میرے پاس اس وقت آویلیبل نہیں تھا تو میں نے نہیں ڈالا ہے تو بہت مزیدار بنی تھی آج جا ریسپی شٹارٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے جی بسم اللہ الرحمنی سب سے پہلے تو سپائسیز نوٹ کر لیں گھر کے سپائسیز ہیں نمک مرچ ہے حلدی ہے دھنیا اور زیرہ پاودر ہے اور اس کے بعد اس کے اندر میں ڈالوں گی تھوڑی سی کالی مرچ ڈالوں گی اور اس میں سوکھی میتھی تھوڑی سی ایٹ کریں گے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں گوبی کو میں نے ایسے کٹ کر لیا ہے اور آلو کو بھی میں نے یہ دیکھیں آلو بھی ہیں نیچے آلو کو بھی اس طرح سے میں نے چھوٹے پیسیز میں کٹ کر لیا ہے ٹھیک ہے جی دو ادر ٹماتر ڈالیں گے ایک ادر بڑے سائز کا پیاس ہے جو کہ میں نے لیا ہے چھوٹے ہیں تو دو ڈال لیں اور یہ ٹماتر میں نے فریز کی ہوئے تھے تو میں نے نکالے تھے تھوڑی دیر پہلے تو میں نے پانی میں ہی ڈال دی ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد ان کو پیل آف کر کے تو میں ان کو گھوٹ لوں گی اچھا جی میں نے ادھا کپ لے لیا ہے آئل کڑائی میں اور اس کو گرم کرنے کے بعد میں اس میں ایڈ کر دوں گی ایک شمچ زیرہ ٹھیک ہے جی اس کو تھوڑا سا کڑ کڑا لیں گے اور جیسے ہی یہ تھوڑا سا سوتے ہوگا تو اس میں میں ایڈ کر دوں گی پیاس کو ایک بڑے سائز کا پیاس ہے اس کو میں نے باریک باریک کٹ کر لیا ہے اور یہ بہت مزیدار بنتی ہے اور اس میں یقین مانے مزہ آ گیا تھا کھانا کھانے کا ساتھا برائیتہ بنائیں اور صبح پراتھے کے ساتھ گو بھی کھائیں علو گو بھی چکن گو بھی کھائیں یا اس کا پراتھا جو سالن بچ جاتا اس کا پراتھا بنا کر کھائیں تو میں کہتی ہوں مزہ دوبالا ہو جائے گا آپ کا اچھا جی پیاس ایڈ کر دیا ہے میں نے پیاس کو تھوڑا سا بھون لیں گے ہلکا سا اس کو کلر دیں گے بہت زیادہ ہم نے کلر نہیں دینا ہے بلکل ہلکا سا اس کا براؤنش سا پنکی سا کلر ہوگا تو ہم اس میں ایڈ کر دیں گے لہسے ندرکا پیسٹ ٹھیک ہے جی ایک بڑے چمچ کا میں اس میں ڈالوں گی لہسے ندرکا پیسٹ اس کو بھی پھر ہم اچھے سے بھون لیں گے یہ دیکھیں پیاس ہلکا ہلکا سا براؤن ہو گیا ہے تو یہ میں نے ایک چمچ پیسٹ ڈال دیا ہے ٹھیک ہے جی اس کو بھی ہم اچھے سے فرائی کر لیں گے بھون لیں گے تھوڑا سا تاکہ اس کی کچھے پن کی سمیل ختم ہو جائے اور اس کے بعد میں نے جو ٹوماتر ہیں ان کو کوٹ لوں گی کوٹنے کے بعد جو ہے آپ چاہیں تو ٹوماتروں کے ساتھ آپ تھوڑی سی دو تین ہری مرچے لے کے پیسٹ اس کو میں نے بھون لیا ہے اس کے بعد میں ٹوماتر اس میں ایڈ کر دوں گی اس کا میں نے پیسٹ بنا لیا تھا تو اچھے ٹوماتروں سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ چکن ہم تھوڑا سا فرائی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جی چکن کو ہم فرائی کر لیں گے اسی میں تاکہ جو ہے نا چکن کی بھی ہلکی پھل کی جو سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے ٹھیک ہے جی پہلے چکن کو فرائی کر لیتے ہیں ٹوماتر ہم اس کے بعد ایڈ کرتے ہیں اس میں پیسٹ بنا کے جو ہم نے رکھا ہوا ہے اور یہ دیکھیں یہ چکن کا بھی کلر جیسے ہی چینج ہوگا تھوڑا وائٹ وائٹ ہو جاتا ہے جب یہ بھون جاتا ہے تھوڑا سا تو پھر اس کے بعد ہم جو ہے نا اس کو تھوڑی دیر کے لیے ڈھک کر رکھ دیں گے یہ دیکھیں اچھا جی جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں جنہوں نے ابھی تک نہیں کیا ہے اور دیسی فوڈ میں جو بھی ریسپیز آپ کو چاہیے وہ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتایا کریں ریسپیز آپ کو پسند آتی ہیں تو آپ ضرور کمنٹ کیا کریں شیئر کیا کریں لائک کیا کریں آپ کا پیار محبت ہمیں بہت ضروری چاہیے ہوتا ہے ہم بہت میند سے ویڈیوز بناتے ہیں یوٹیوبرز تو کائنلی آپ کچھ بھی نہیں چاہتا اگر آپ ایک لائک کو شیئر کر دیں اور سبسکرائب کر دیں چینل کو تو ہمارے لئے یہی آپ کا پیار محبت ہوتا ہے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں اس کے بعد میں نے چکن کو بھون لیا تھا اس کے بعد جو ٹوماٹر کا میں نے پیسٹ بنایا تھا وہ میں نے اس میں ایڈ کر دی ہیں دیکھیں ساتھ ہی سالن تھوڑا سا ریڈ ریڈ ہو گیا اور کتنی اچھی جو ہے وہ شکل نظر آ رہی ہے اس کے بعد اس میں ایڈ کر دیں گے ہم جو ہم نے سپائسیز رکھے ہوئے تھے ان کو ایڈ کر دیں گے یہ دیکھیں کلونجی ہے جوائن ہے کالی مرچ ہے تھوڑی سی بونہ کٹا وزیرہ دھنیا ہے نمک مرچ اور حلدی ہے سمپل مسالیں ہیں ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں ہر گھر میں ہنڈی اسی طرح سے بنتی ہے ٹیک ہے جی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے ہاں اگر اس کو آپ تھوڑا سا اچاری ٹچ دینا چاہ رہے ہیں تو آپ اس میں یا تو اچار گوشت کا مسالہ ڈال دیں لیکن میں مسالے سے پریفر کرتی ہوں کہ آپ تھوڑا سا اچار نکال کر وہ ڈال دیں یا اچار کا آئل ڈال دیں اس سے بہت اچھا فلیور آ جاتا ہے اچھا جی تھوڑی سی میں نے ہری مرچ کٹ کر کے رکھی ہوئی تھی جولین کٹنگ میں اور لال والی جو لمبی والی مرچ ہوتی ہے سوکھی والی اس کو میں نے ایڈ کیا ہے توڑ کے ٹھیک ہے جی اس سے اتنا اچھا فلیور آتا اور بہت ہی مزیدار لگتی ہے اور ہنڈی کی لک بھی بہت زبدست ہو جاتی ہے اگر تو آپ کے پاس وہ اویلیبل ہے تو وہ ڈال دیں ورنہ گول لال مرچ تو ہر گھر میں ہوتی ہے وہ ڈال دیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد دو سے تین ٹیبل سپون میں نے اس میں ایڈ کیا ہے دہی کا دہی سے یہ ہوگا کہ جو ہمارے چکن کی ہلکی پھلکی جو سمیل ہوگی وہ بھی ختم ہو جائے گی اور گریوی بہت اچھی بن جاتی ہے دہی ایڈ کرنے سے ٹھیک ہے جی اور کھانے کا فلیور اور انہینس ہو جاتا ہے بہت مزیدار یہ دیکھیں کتنی اچھی شکل لگ رہی ہے کھانے میں اس سے بھی زیادہ مزیدار تھی اچھا جی چکن ہمارا بھون گیا ہے تھوڑی دیر کے لیے ہم اس کو ڈھک کر رکھتے ہیں چکن ہمارا یہ دیکھیں اس نے مسالہ الگ ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں بہت ہی زبدست ہماری یہ ہانڈی بن کر بھی جو ہے ریڈی ہونے والی ہے اور پراتھے پروٹھے اپنے بنا لیں روٹیاں لگا لیں فٹا فٹ کیونکہ ہانڈی ہماری بہت ہی مزیدار اور سپیشل جو ہے چکن گھو بھی جو کہ تقریباً سب ہی لوگ پسند کرتے ہیں تیار ہونے والی ہے اچھا جی چکن ہمارا اچھے سے بھون چکا ہے تو ہم اس میں آلو اور گھو بھی کو ایڈ کر دیں گے کیونکہ دونوں سیم ٹائم لیتے ہیں گلے میں تو اس لئے اکٹھا ہی میں دونوں کو ایڈ کر رہی ہوں ٹھیک ہے جی اس کے بعد اس کو ہم اچھا میں نے اس میں کوئی پانی نہیں ڈالا اس کو ایسے ہی پکانا ہے کیونکہ سبزی آپ کو پتا ہے اپنا پانی ریلیز کرتی ہے اپنا پانی ہوتا ہے اس کا تو ہم نے اس میں پانی بلکل نہیں آئٹ کرنا ٹھیک ہے جی اس کو اب اچھے سے ہم مکس کر دیں گے اور جو یہ گریوی ہے اور تھوڑا بہت جو پانی یہ سبزی اپنا ریلیز کرے گی اسی میں یہ بنے گا اور اتنا مزیدار بنے گا اتنا مزیدار بنے گا کہ آپ نے اس کو ضرور پرائی کرنا اور پھر مجھے کمنٹ کر کے آپ نے بتانا ہے کہ آپ کا سالن کیسا بنا ٹھیک ہے جی میرا تو بہت مزیدار بنا تھا اور بس چٹ پٹی ہو گیا تو آپ نے جو ہے نا یہ مجھے لازمی کمنٹ کر کے بتانا ہے اچھا جی یہ دیکھیں چلیں جی جلدی سے فٹا فٹ سبسکرائب کر دیں میرے چینل کو جنہوں نے ابھی تک نہیں کیا بل آئیکن کو پریس کریں لائک اینڈ شیئر کریں میری ویڈیوز کو اور یہ دیکھیں یہ ہم نے تھوڑی دیر کے لیے ڈھک کر رکھ دیا تھا دس سے پندہ منٹ اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنا مزیدار جو ہے وہ سالن کی شکل بھی ہے اور سالن اتنا مزیدار بنا تھا اتنا مزیدار بنا تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں اس کے بعد ہم اس کو گانش کر دیں گے دھنیے سے اور جو جولین کٹنگ میں نے کیوئی تھی ہری مرچ کو اور لال مرچ کے دو تین پیسیز تھے اور اس پہ آپ چاہیں تو جولین کٹاوہ ادرگ بھی ڈال سکتے ہیں اس سے بھی بہت اچھا فلیور آتا ہے امید کرتی ہوں آج کی ریسپی آپ کو پسند ہوئے آج آئیے ہوگی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ